ہلو دوستو میں عمردیف قادیان نمستے پرنام سلام علیکم ساسی حقال جیہ مسیقی رام رام جی جیہ ماتا جی دوستو آپ کا سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل ڈیسنٹ ایڈوائز میں دوستو آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گاڑی ہے کمیشل وائیکل ہے گاڑی کا میں ساری چیز آجیں گی سکوٹر موٹر سیکل کار جیپ ٹرک بس جیسی بھی چار پہیاں وہاں آٹھ پہیاں وہاں کوئی بھی چیز سب گاڑی میں ہی کنسیڈر کی جائے گی اگر آپ کے پاس کوئی ایسا وہاں ہے تو نبی سے بھی زیادہ پرسنٹ لوگ اس کو کسٹوں پہ ہی لیتے ہیں یہ ہمائی پہ اب کسٹ کون دے گا سوال یہ آتا ہے بینک یا نبی ایپ سی کمپنی اس کا لون کرے گی اب لون کس کا کرتے ہیں کوئی آدمی جو بڑی میں رہ رہے اس کو کوئی ٹرک تھوڑی دے دے گا کسٹوں پہ نہ اس کو کار دے گا اس کو میں اگر ہسکوٹر موٹر سیکل بھی نہیں دیں گے کس کو دیتے ہیں ہر بینک اور نبی ایپ سی کمپنی کا ایک کرائیٹیریہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو پورا کرتے ہیں آپ اس کے اوپر کھرے اترتے ہیں تو یہ آپ کو لون دیتے ہیں اب سب سے پہلے آپ کا سیبل چیک کیا جائے گا آپ کا ویوار چیک کیا جائے گا سیبل کا مطلب ایک قسم کا آپ کا کریکٹر سٹی کے کیا آپ کا چریتر کیسا ہے ویسا چریتر نہیں فائننسل چریتر کیسا آپ کا پیسے کا لینڈ دین کیسا ہے وہ ساری چیزیں چیک کرنے کے بعد بینک یا نبی ایپ سی کمپنی آپ کو لون دیتی ہے اب جیسے کہ آپ کو پتا ہے کرونا کال کی وجہ سے سارے دیس میں لگ بگ سبھی کام دندے بیجنس ویہ پارٹ ہب ہو چکے ہیں جیادہ سب سے جیادہ اس میں فسے کون ہیں جن کے پاس ٹرک بس ہیں یا کوئی ٹیکسی گاڑی ہیں اولا اوبر میں لگا رکھتی تھی یا کمرشیل وان جو بھی ہیں لگ بگ ان کا کیونکہ کام پھیل ہو چکا ہے لگ بگ تیس چاری پچاس پرسنٹ کام ہے لیکن کس سو پرسنٹ ہے اب وہ فس چکے ہیں کرونا کال کی وجہ سے بہت سے آدمیوں نے موراٹوریم لے لیا تھا چھے میننے گا لیکن چھے میننے کے بعد بھی بہت سے میرے پاس ایسے کمنٹ آ رہے ہیں ان سے اب بھی کسٹ نہیں دے جاری مطلب ان کی ویتیہ ستیتی آج کی ڈیٹ میں بھی ایسی نہیں ہے کہ وہ کسٹ پہ کر پائیں اب دکت پریشنی کا آ رہی ہے کہ میرے دیکھنے میں آیا ہے ویسے لوگ ہے سب سے پہلے کانون کو سمجھیں اگر آپ نے کسی بھی بینک یا ان بی ایپ سی کمپنی کی کسٹ نہیں دی ایک میننے کی نہیں دی تو وہ کیا کرتے ہیں آئٹو ریمائنڈر پہ میسیج لگا دیتے ہیں ترانت ایک دن میں بیس پچیس بار میسیج آئے گا اس کے بعد سوفٹ کول آنی شروع ہو جگی بینک سے آئے گی ان کا کسٹ میر کے ارسی آنی شروع ہو جگی سر آپ کی کسٹ ایک بک کی ہوئی ہے جیسے ہی دوسرا مینہ جائے گا پھر وہ یہ جو 99% چونی چھاپ ریکاوری ایجنٹ ہے ان کو آپ کا کیس سینڈ آور کر دیتے ہیں اور ان بی اپسی کمپنی ہوگی تو وہ ایک کسٹ کے بعد ہی کر دیتے ہیں وہ دیسٹی کا لہکار ہے جیادہ تر ان بی اپسی کمپنی ہی کام کرتی ہے بینک وڑے دو یا تین میننے کے بعد ان کے پاس ناسپر کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بینک وڑوں کے پاس ریکاوری ایجنٹ نہیں ہے یا وہ بلکل سبے طریقے سے آپ سے پیس آتنے ہیں ڈیسنٹ طریقے سے پیس آتنے ہیں کام ان کا سارو کا یہی ہے بس ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو ٹائم کتنے ہوگا ہے اب آپ نے دوسرے میننے بھی نہیں کری تو وہ حراس کرنا ضرور کر دیں گے ٹون ان کی چینج ہو جگی روٹ بولنا لگ جگے گاڑی گلوچ پہ بھی اتار ہو جگے آپ کے گھر آنا ضرور کر دیں گے اگر آپ نے دو میننے بھی نہیں دیں اس کے بعد ایک لیگل نوٹس آنے ضرور ہو جگے آپ کے پاس ان کے وکیل کا نوٹس آئے گا اب جو عام آدمی ہے وہ لیگل نوٹس کو دیکھ کے ڈر جاتا ہے وہ سوستا ہے کوٹ کا نوٹس ہے وہ کوٹ کا نوٹس نہیں ہے وہ ان کے ایک وکیل کا نوٹس ہے لیگل نوٹس کا دیسی باسہ میں اگر میں اس کو پریورتت کروں اس کو تو جیسے بدماز ہوتے ہیں وہ دمکی دیتے ہیں اب اتنے پیسے دیں نہیں تو ترے کو میں مار دوں گا تیری ٹانک آٹ دوں گا یہ کر دوں گا ایسے ہی یہ لیگل بدمازی کا نوٹس ہے آپ کو لیگل طریقے سے دمکا رہے ہیں کہ یہ تو گاڑی ماری دے دے یا مارے پیسے دے دے اور نہیں تو ہم تیری گاڑی جبت کر دیں یہ اوفیسلی قانونی دمکی ہوگی ہے اب جب آپ نے تین منہ تک بھی نہیں دئی تو تین منہ تک بھی کوئی ان پی اے میں کیس نہیں جاتا سمانے بول چال کی باس ہمیں تین منہ کہتے ہیں لیکن امیسا ترانوے دن کے بعد نبے اور تین کیوں ویسے تو تین منہ نبے دن میں ہو جائیں گے کیونکہ سارے منہ لگ بگ تیس کے ہی ہوتے ہیں ایک منہ اکتی کا تیس یا اکتیس دکت پریسہ نہیں کہا ہے دو منہ ایسے ہوتے ہیں ایسے تونہ تیس کا بھی ہوتا ہے سفروری کا لیکن دو منہ ایسے ہوتے ہیں جو دونوں اکتیس تاریخ کے ہوتے ہیں جب ہمیں پڑھایا گیا تھا جنری فروری مارچ پریل مئی جون جولائی اگست جولائی اور اگست دونوں پر آگے نا یہ دونوں اکتیس کے منہ ہیں اب ہو سکتا ہے آپ کا کیس جولائی اگست میں آپ کی کس روکی ہو اور ستمبر میں تو ان تینوں منہوں کو ملا کے بانوے دن ہوئے ہیں تین منہیں ان کو کرنے برے جروری ہیں اس سے پہلے لو ہے یہ آپ کے کیس کو ان پی اے میں ڈالیں چکے ان پی اے کا مطلب کیا ہے نون پرفورمنگ ایسے مطلب ایسا پیسہ جو اس بینٹ یا فائنس کمپنی کو پروفٹ نہیں دے رہا بیاج نہیں دے رہا جس کے اس کو فائدہ نہیں ہو رہا پھر اس کو وہ لپے میں ڈال سکتے ہیں کیونکہ ترانوے دن میں بانوے دن میں تو تین مہینے پورے ہو جاتے ہیں اور جب ترانوے دن آتا ہے تو اس دن یہ نوٹس ایسو کر دیتے ہیں وہ نوٹس کیا ہوتا ہے بھائی یہ اتنے پیسے دے ہم نے آپ کا کیس ڈال دیا اس کے بعد یہ ایک سیج لیگل نوٹس آپ کے پاس بھیجتے ہیں بھائی یہ پیسے دے دیں نہیں ہم آپ کی گاڑی کو ریکاور کر لیں گے اس کو جبت کر لیں گے لیکن میرے دیکھنے میں کیا ہے یہ 99% دیکھنے میں آیا ہے کہ جو چونی چھاپ ریکاوری ایجنٹ ہے یہ لون کو NPA میں جانے سے پہلے ہی گاڑی کی چھینہ جبتی کرنی شروع کر دیتے ہیں خوش کے اس کو یاڑ میں گھڑی کر دیتے ہیں یہاں تو اس کو یاڑ بولتے ہیں کئی سٹیٹوں میں اس کو ویئر آؤس بولتے ہیں ان کا ویئر آؤس اور اب چھینی دھی تین مینے بعد بھی کیا گائیڈ لائنس ہیں NPA میں جانے کے بعد بھی گورنمنٹ کے کیا گائیڈ لائنس ہیں یہ آپ سے ملیں گے آپ سے ڈیسنٹ طریقے سے پیس آئیں گے ان کے پاس سیج کرنے کے اوڈر ہوتے ہیں آپ کی گاڑی کو لینے کے لیکن پہلے ستانے تھانے چونکی میں یہ انٹی میشن کر کے آئیں گے کہ ہم اس آدمی کی ٹرک بس کار جیپ سکوٹر موٹر سائیکل ہم لے رہے ہیں اس سے اور اس کے بعد جب یہ آپ سے لے لیں گے دبارہ پھر انٹی میٹ کرنا پڑے گا اسی تھانے یا چونکی کو جو آپ کے جو آپ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں کہ ہم نے اس آدمی سے یہ گاڑی ریکاور کر لیا اب سوال یہ آتا ہے ان کو ڈیسنٹ طریقے سے پیس آنا ہوتا ہے یہ جیدہ تراتے نہیں یہ تو چینہ جپٹی کر کے لے جاتے ہیں میں نے ایسے بھی دیکھا ہے نہ تو یہ شروع میں پولیس میں کمپلینٹ لگوا گیا اور نہ جانے کے خوشنے کے بعد پولیس میں کمپلینٹ لگواتے اس طرح سے اگر آپ کو قانون کو ان کے رائٹس ہیں لینے کے لیکن اگر آپ کو بھی قانون کا گیان ہو تو ان کے پاس خوشنے کا دکار نہیں ہے اور اب ہی مانیہ سپرنگ کورٹ سے ان پی اے پہ روک لگی ہوئی ہے کیونکہ تو ان کے پاس کوئی رائٹس ہی نہیں آپ سے گاڑی خوشنے کے چاہے بھلے آپ کی سوڑا کروڑ روپے کی بھگاڑی کار ہو یا ساڑھ جار روپے کی آپ کی اکٹی ہو جب تک ان پی اے میں کیس نہیں جائے گا لیگل ان کے پاس پاور نہیں آسکتی کسی بھی قیمت پہ یہ آپ سمجھے اگر اس دوران یا آپ کو اس ڈوریشن میں تنگ کر رہے ہیں این پی اے کے بغیر آپ کی گاڑی خوشنے ان کا پرچہ درج کرو اگر آپ کو قانون کا دوسرا بچنے کا سمپل اور سانتری کا بھائی آپ نے گلتی کری آپ نے گاڑی لے لی آپ کس نہیں دے رہے ان کے ان کے پیسن دے یہ اپنی جنگہ سے یہ ان نے آپ سے پہلے ہی زین کروار رکھے بھائی میں گاڑی ہم خوشنے لے گے درے سے آپ سے یا آپ گاڑی خود سے جا کے ان کو دیاؤ پر جو کمرشیل وہاں ہے وہ لوگوں کے پریوار کے ساتھ جھوٹے ہوئے ہیں ان کے پریوار کا پیٹ برتا ہے اس سے وہ کیسے دیا ہے ان کے پاس پہلے ہی پیسہ نہیں ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے بھائی آپ نے تو گلت کر دیا اب آپ نے کیا گلت کر رہا کرونا کال کی وجہ سے سارا دیشی ٹھپ ہو گیا پیسہ ہی نہیں آ تو دیں گے کہاں سے اگر آپ کی ستیتی جوا ڈول ہے بہت زیادہ آج کی ڈیٹ میں آپ کسٹ نہیں پی کر با رہے ہیں آپ نے یہ گلتی کری بینک اور ان پی اپسی کمپنی بھی گلتی کر رہے ہیں ان کی گلتی کو آپ ان سے پہلے گاڑی خوشنے سے پہلے ان کی گلتی کو بگڑ لے وہ ایک مہینے میں دس دس پندرہ پندرہ بار آپ کا ایسی ایس لگا رہے ہیں اگر پانچ سے سات بار بھی انہوں نے آپ کا ایسی ایس لگا دیا ہے تو ترند پرباو سے جا کے کنزیومر کوٹ میں اس کو پرکیس کر دیں پھر وہ کیا کرے گا وہ تو آپ نے اسی کو پرکیس کر دیا کنزیومر کوٹ میں کیس کریں اور ماننے سپرینگ نئی سوری ماننے کنزیومر کوٹ میں بھی جو ویدوان جیج بیٹھتے ہیں جیدہ تر میرے دیکھنے میں آیا ہے کنزیومر کوٹ میں جو سیسن جیج انٹیر ہوتے ہیں وہی جیدہ ترین میں لگتے ہیں تو وہ بہت جیدہ سمجھدار ہوتے ہیں اور آپ کو 99% چانس ہے کہ آپ کے کیس پہ سٹے لگ جائے گا اب جب سٹے ہی لگ جائے گا کوٹ کا پھر تو سارے دیس کی کوئی طاقت آپ کی گاڑی کو کھوچ نہیں سکتی اس طرح سے آپ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں ان کی راسمنٹ سے بس سکتے ہیں اگر آپ کو قانون کا جان ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو دبا کے سیر کریں تاں کی لوگوں کا بھرن کوشن ہو سکے اور لوگوں کا روزگار نہ جائے نمسکہ